بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی امید تھی کہ جس نوجوان پر تشدد ہوا اس کی ماں نے چیف جسس کی دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ فوری طور پر اڈیالہ جیل پہنچ گئے میڈیا پر شور رہا ہم نے بھی نارہ آفرین بلند کیا لیکن کیا ہوا اس سے اگلے روز بائیس عدد چھوٹے ملازمین محکمہ جیل نے ٹرانسفر اور پانچ سات موتل کر دیئے اس سے اگلے روز وہ ملازمین وردیوں میں سارا دن چیف سے ملنے کے لیے عدالت میں خوار ہوتے رہے کہ ان کا قصور بتایا جائے لیکن ان سے درخواست لے کر انہیں گھر بیجیا گیا آج اتنے روز گزر گئے تشدد کیس تو ابھی رپورٹس کے انتظار میں پڑا سوک رہے البتہ ان چھوٹے ملازمین کے بائیس گھر اوپر سے لے کر نیچے تک ہل گئے ہیں افتاؤں خیزہ بیچارے چھوٹے ملازم وائڈر اور حوالدار بچے چھوڑ کر دوسرے شہروں کو رخصت ہوئے فقط اس لیے کہ ان کے اوپر بیٹھا جیل سپریٹنڈنٹ جو غلطی کر بیٹھا ہے اس کا بھکتان انہیں کرنا پڑ رہا ہے اور یہاں یہی انصاف ہے اسی کا بول بالا ہے انہی میں سے چاند ایک نے ہم سے پوچھا کہ حضور گزشتہ اتوار کو اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں کھولی تھی ناظرین محکمہ جیل خانجات پنجاب ایسا شہزادہ محکمہ ہے جس کے ہاتھ مضبوط سر پر کسی استاد کا ہاتھ اور جیب بھری ہوئی ہے وہ کسی بھی جیل کو خرید کر اس پر حکمرانی کر سکتا ہے اس کی تازہ مثال ڈسٹرک جیل اٹک ہے وہ خبر سنے جس سے یقینا آپ بے خبر ہوں گے ڈسٹرک جیل اٹک میں جنسی حراسگی بلیک میلنگ اور زنا سمیت منشیات و دیگر جرائم اروج پر ہے ناظرین یہ بات میں یا کوئی عام آدمی نہیں بلکہ حکومت کا ایک حساس ادارہ کہہ رہا ہے صوبائی انٹیلیجنس سنٹر پی آئی سی ہوم ڈپارٹمنٹ صوبہ پنجاب نے یہ رپورٹ 30 ستمبر 2022 کو انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جاگ پنجاب کو بھیجوائی جس کی کافی وزیراعہ پنجاب سمیت ایڈیشنل سیکٹری ایل اینڈ او وزیراعہ آفیس اور پی ایس ٹو ایڈیشنل سیکٹری پنجاب کو بھی بھیجوائی گئی اور ساتھ یہ بھی تاقید کی گئی کہ اس کا فوری صدباب کیا جائے ہمارے ذرائع کے مطابق حالیہ سپریٹنڈنٹ جیل فاروق رشید جو کہ سکیل سترہ میں ہے وہ ڈپٹی سپریٹنڈنٹ کا اہل ہے سپریٹنڈنٹ جیل کا نہیں ادھر صرف ہیڈ آفیس لاہور میں سات عدد سپریٹنڈنٹ جیل جی سات عدد سپریٹنڈنٹ جیل میکمہ جیل خانہ جات نے سکیل اٹھارہ میں فارغ بٹھا رکھے ہیں کیوں اس کا جواب شاید آئی جیل خانہ جات سے کوئی نہیں لے سکتا کرپشن اور اوپر تک مال پہنچانے کے لیے فاروق رشید ہی جیل سپریٹنڈنٹ رکھا گیا ہے جو گزشتہ چند برسوں سے اٹھک جیل میں تیونات ہے جس کی وجہ بے دریکھ پیسہ اور سفارش بتائی جاتی ہے اٹھک جیل میں اس قدر کرپشن بڑھ چکی ہے کہ وہی جیلیں جو جرائم پیشہ افراد کو صدھارنے کی قیام گائیں تھیں اب جرائم کو مزید بڑھاوا دینے اور جرائم کے نتنے طریقے سکھانے پر معمور ہیں ڈپٹی ڈریکٹر انٹیلیجنس سنٹر پنجاب کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جیل میں جرائم کے لحاظ سے ملاقات کے دن مقرر ہیں تاہم پانچ سو روپے سے دو ہزار روپے کے درمیان ملاقاتیوں کی حیثیت مالی حیثیت کے مطابق رشوت لے کر بغیر مقرر دن کے بھی ملاقات کرا دی جاتی ہے دس ہزار روپے لے کر آپ ڈپٹی سپریٹنڈنٹ جیل کے کمرے میں ملاقات کر سکتے ہیں اور یہ سہولت کوئی بھی صاحب حیثیت قیدی حاصل کر سکتا ہے جیل میں عام قیدیوں کو منیوں کے مطابق کھانا دیا جاتا ہے تاہم ایک ہزار روپے میں اپنی پسند کا ناشتہ اور پانچ ہزار روپے میں چکن کڑائی اور دس ہزار روپے میں مٹن شنواری ریسٹورنٹ اور بٹ ہوتل اٹک شہر سے لاکر مہیا کی جاتی ہے یہ امومی ریٹ سے کہیں زیادہ اور ظاہر ہے کہ بقایا رقم رشوت کی ماد میں وصول کی جاتی ہے رشوت لے کر باہر کا کھانا اور دیگر سہولیات کی فرامی کی بدترین مثال قیدی ولید کی ہے جو منشیات کے کیس میں سات برس کی سزا بھگت رہا ہے وائلڈر نعیم اور وائلڈر گول فراز اس سے پچاس ہزار روپے مہانہ رشوت لے کر افسران بالہ تک پہنچاتے ہیں جس کے بدلے ولید کو قیدیوں کے مخصوص لباس سے آزادی آسل ہے وہ عام گھر کے کپڑے پہنتا ہے کمرے میں روم کولر کی سہولت ہے عام قیدی ہفتے میں ایک بار فون پر گھر بات کر سکتا ہے اسے تین بار بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے ڈسٹک جیل میں مشلی نانا من ہے لیکن وہ جب چاہے مشلی منگوا سکتا ہے دوسرا قیدی راول پنڈی کا راجہ وقاس ملازم پولیس ہے جو دفعہ تین سے دو کے تحت قید ہے وہ امجد کچو وائلڈر کے ذریعے افسران بالہ کو تیس ہزار روپے مہانہ دے کر مطلوبہ سہولیات لے رہے ہیں جو قیدی چھ سات ہزار مہانہ نہ دے اسے آوارہ گردی کا عظام لگا کر الگ تھلگ بند کر دیتے ہیں جی ہاں جیل کے اندر آوارہ گردی پھر مطلوبہ رقم دے کر وہ چاہے تو ساری جیل میں سیر کرتا پھرے کوئی منع نہیں عدویات کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی قیدی بیمار ہو اسے صرف امیکسنل کے اپسول پیرسٹمول اور پینڈال کی گولیاں دے دی جاتی ہیں دیگر کوئی دوا ضرورت ہو تو ڈاکٹر کی پرچی پر باہر سے مگوالی جاتی ہے غریب حوالاتی یا قیدی بیماری میں عموم دوا سے محروم رہتے ہیں لنگر خانے میں سو قیدی مشکت پر تیونات ہیں جن میں سے ستر کے قریب ایسے ہیں جو پانچ ہزار روپے مہانہ دے کر بلکل مشکت نہیں کرتے اور غریب قیدیوں کو ان کی جگہ کئی گناہ زیادہ مشکت بھوگنی پڑتی ہے ڈسٹک جیل اٹک میں کھلے عام منشیات فروخت ہوتی ہیں جیل میں اٹک جیل میں فروخت ہونے والی پانچ سو روپے کی چرس یا گردہ جیل کے اندر تین ہزار سے پینتی سو روپے میں دی جاتی ہے اسی طرح ایک گرام آئس کا بھی یہی ریٹ ہے منشیات فروش قیدیوں کو ان کے گھر کی عورتیں منشیات پہنچاتی ہیں اور وہ اس مقصد کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہیں انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے اٹک جیل میں سوبریٹننٹ جیل فروغ رشید اور ڈپی سوبریٹننٹ جیل افضال احمد وڑائچ رشوت لینے میں ملوث ہیں جبکہ جیل کے وارڈر میں نعیم، تارک، وحید، ماریوالا، امجد، ہیڈ وارڈر، ازر، گلفراز، نگاہ اور شفقت وارڈر برہ حراس و رشوت لیتے ہیں جنسی حراسگی کے حوالے سے انٹیلیجنس رپورٹ میں بہت خوفناک انکشافات کیے گئے ہیں اس کی اگرچہ صرف ایک مثال دی گئی ہے جی ہاں صرف ایک لیکن اس سے واضح ہوتا ہے کہ جیل کے اندر کیا کیا کچھ ہوتا ہوگا رپورٹ میں لکھا ہے کہ جیل میں قید حوالاتیوں کے گھر کی خواتین جو ان سے ملاقات کے لئے جیل آتی ہیں ان سے جنسی حراسگی اور زنا کے واقعات بھی ہوئے ہیں جن کی واضح مثال نصیر ساکن موزہ جابا زلہ اٹک کی بیوی ہے جس سے عابد والڈن نے زنا کے لئے مجبور کیا اور اسے تسلی دی کہ تمہاری ملاقات بھی کراؤں گا اور تمہارے شوہر کو اندر پانچزار روپے بھی پہنچا دوں گا کچھ عرصہ عابد اس کے ساتھ اسی معمول میں مشغول رہا پھر ایک دن اس نے دورانہ عمل اس کی اوڑیاں ویڈیو بنا لی اور وہ ویڈیو دکھا کر اسے بلیک میل کیا کہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کرو اس عورت نے دورانہ ملاقات اپنے شوہر کو تمام بات بتا کر اور اسے طلاق لے کر عابد والڈر سے شادی کر لی جو اب اس کی بیوی ہے نصیر کے ماں باپ اور بہن بھائی اس سارے واقعے کی تصدیق کر سکتے ہیں رپورٹ میں جس توجہ طلب پہلو پر زور دیا گیا ہے وہ پہلو ان جیل افسران کی کرپشن ڈشل ستانی اور مظالم کی پردہ پوشی کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے اس پہلو پر بھی قانون کی چادل ڈالی گئی ہے جس وجہ سے کوئی واقعہ باہر ثبوت کے ساتھ رپورٹ نہیں ہو سکتا یعنی جیل حاضر کے اندر جانے سے پہلے موبائل فونز تک باہر اکھوالی جاتے ہیں اور کسی قسم کی ریکارڈنگ ڈوائیس اندر لے جانا ممکن نہیں لہذا جیل کا عملہ بلا خوف و خطر تمہیں افسانی کی خاطر دونوں ہاتھوں سے رشوت بٹور رہے جرائم ان کی نگرانی میں ہو رہے ہیں اور کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کسی قسم کی قانونی کروائی کا کوئی خوف و خطرہ نہ ہے انٹیلیجنس تارک نے تو اپنے ذرائع اور سورس اندر کی خبر نکال کر دی جیل خان اجات کے افسران کے سامنے سارا کچھ رکھ دیا لیکن یہاں بھی چند چھوٹے ملازمین کو قربانی کے بکرہ بنا کر سب اچھا کہہ کر سب کو مطمئن کر دیا جائے گا حالانکہ اس رپورٹ میں واضح کہا گیا کہ ضرورت اس عمر کیا ہے کہ ان تمام معاملات کو جانچنے کے لئے ڈسٹرک جیل اٹک میں طاقتور اور اچھی شورت کے افسران کو مقرر کیا جائے جسے اماندار شورت رکھنے والا ہیڈ کرے اور کم از کم ایڈیشنل سیکٹری کے لیول کا ہو یہ انکواری محکمہ جیل خان اجات کے علاوہ ہوم ڈپارٹمنٹ یا کوئی دوسرے محکمے کے کسی بھی افسر کے ہاتھ میں دی جائے تاکہ ان کبھی جرائم کا ختمہ کیا جا سکے اس بارے جب ان کیمرہ سیشن نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا تو نہ صرف ان باتوں میں صوفیت تصدیق کی گئی بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بھی بتایا گیا کہ اٹک میں خالد نامی ایک شخص نے سپریٹرنٹ جیل فارغ رشید کے خلاف میکمہ انٹی کرپشن پنڈی میں خرد برد اور حکومتی خزانے کو نقصان دینے کے حوالے سے درخواست دے رکھی ہے پہلے پنڈی میں ڈپٹی ڈریکٹر نہ ہونے کی وجہ سے سوے بھسن ڈپٹی ڈریکٹر انٹی کرپشن چکوال کو مارک کیا گیا انہوں نے دو بار فارغ رشید کو بلوایا لیکن وہ پیش نہ ہوا پھر کچھ دے دلا کر معاملہ تھنڈا کیا گیا اسی دوران پنڈی میں ڈپٹی ڈریکٹر تعیونات ہو گیا یہ شخص انتہائی اماندار تھا اس نے دو پیشیوں پر جیل میں ناکس میٹریل کی جانچ کے لیے لیبارٹری ٹیم کی تیاری کا حکم دیا لیکن پھر یہ اگدم چانڈیوں سے کیس لے کر ایک اسسٹنٹ ڈریکٹر انٹی کرپشن کو دے دیے گیا جو ابھی تک سرت خانے میں پڑا ہے اب انٹی کرپشن کے ڈریکٹر سے کون پوچھے کہ بھائی اس انگوائری کا کیا ہوا اور ناظرین آخر میں یہ بتانا ضروری ہے کہ پنجاب بھر کی جیلوں کے جو حالات ہیں ان سے آپ کو آگائی دی جائے گی کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے ان کیمرہ سیشن میں انشاءاللہ جل آپ پنجاب کی تمام جیلوں میں ہونے والے جرائم کی اندیکھی داستانیں اور اندسنی داستانیں دیکھ اور سن پائیں گے